بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لیا ہے تقریباً دو پیکٹ ڈیجسٹر بسکٹ کے آپ چاہیں تو کوئی سابی بسکٹ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کرش کر لیں اس کو بالکل گرینڈ نہیں کرنا ہاتھ سے اس کو آپ کرش کر لیں اچھا اس کے بعد میں نے لیا ہے ہنڈریڈ گرام بٹر سب سے پہلے میں اس کو بٹر اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر کے سیٹ کر کے اس کو پہلے الہی درکھ دیتی ہوں اچھا یہ سیٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اب اس کو میں تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیتی ہوں پھر انشاءاللہ دوبارہ یہ بناتے ہیں اچھا اب ڈیزرٹ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ ہیوی کریم کا دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ملک پودر کا ہاف کپ میں نے لیا ہے ملک کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لیمن زیسٹ کا ایک کپ میں نے لیا ہے کریم چیز کا ایک کین میں نے لیا ہے سویٹ انڈ کٹنس ملک ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون لیمن جوز کا اوکے ایک ساشے میں لوں گی ویپ کریم کا ٹھیک ہے اور تین سے چار میں لوں گی منٹ کے پتے یہ اپشنل ہے یہ اس میں میں تھوڑا مکس کروں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب سب سے پہلے میں ویپ کریم کو اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ملک ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ملک اس میں میں ایڈ کر دوں گی اوکے اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اس میں دائرہ مل رہے ہیں اچھا میں نے ملک اور ویپ کریم کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں کریم چیز ایڈ کر دوں گی اور یہ ملک آرڈر بھی ہیوی کریم ٹھیک ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا یہ میں اس میں میں ہاف اس میں ایڈ کرتی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں اگر تھوڑا سائی اور اس میں ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو میں اور بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لیمن جوز بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ ایک ہی بار میں سب چیزیں ڈال کے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں ہاف ڈالوں گی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا میں اس میں ہاف ڈالوں گی بس یہی کافی ہے اب اس کو میں دوبارہ سے مکس کر دوں ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں منٹ ایڈ کروں گی یہ اپشنال ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بس اس میں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی بس یاد ہے نہیں بس تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو میں نے واش بھی کر لیا تھا پہلے اب اس میں میں اس میں ڈال کے اس کو میں ریفیجریٹر میں رکھوں گی تقریباً تین سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اوور نائٹ کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ ربان رحیم احتیاط سے اس کو اس میں ڈال کے اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا لیمن زیسٹ ایڈ کروں گی تھوڑا سا اس کے بعد تھوڑا سا میں منٹ رکھوں گی بسم اللہ ربان ریفیجریٹر میں رکھتی ہوں تقریباً ایک تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے یہ آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ کنڈنس ملک میں نے اس میں پورا آئٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اس کو میں نے تھری آور کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا ہے آپ چاہے تو اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں ابھی میں ڈی شاوٹ کر کے کاٹ کے دکھاتی ہے اچھا ماشاءاللہ تبارک اللہ میں نے کاٹ کے ڈی شاوٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی یمی بنائے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ یہ مشہل آپ نے بنایا یا بہر کا بنا ہوا ہے اچھا اگر یہ میرے گیسی پہ آپ کو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت خیال کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر